لیفٹنینٹ جنرل ریٹائرڈ فیض امید کے بعد پاک فوج کے مزید تین ریٹائرڈ آفیسر زیر حراست آئی ایس پی آر کے مطابق تینوں ریٹائرڈ آفیسر ملیٹری ڈیسپلن کی خلاورزی کے مرتقب ہوئے یہ آفیسر سیاسی مفادات کے لیے ملک بھگت سے عدم استحکام کو ہوا دے رہے تھے گرفتار افسروں میں دو ریٹائرڈ بریگیڈیر اور ایک ریٹائرڈ کرنل شامل تحویل میں لیے گئے افسران میں بریگیڈیر ریٹائر غفار، بریگیڈیر ریٹائرڈ نائیم اور کرنل ریٹائرڈ آسم شامل ہیں گرفتار دونوں ریٹائرڈ بریگیڈیرز کا تعلق چکوال سے ہے دونوں افسران ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی پیغام رسانی اور سہولتکاری میں ملوث تھے تینوں آفیسر، ایک سیاسی جماعت اور فیض حمید کے درمیان رابطہ کاری کرتے رہے جنرل فیض حمید ہمارا اساسہ تھے انہیں ضائع کر دیا گیا فیض حمید کو ہٹانے پر میری جنرل باجوا سے سب تلخی ہوئی بانی پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل میں صحافیہ سے گفتگو بولے فیض حمید کے طالبان کے ساتھ حجے تعلقات تھے یہ دہشتگردی ختم کرنے کا موقع تھا بانی نے کہا نو مجھ جنرل فیض نے کرایا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے فیض حمید سے تحقیقات ان کا اندرونی معاملہ ہے مجھے اس سے کیا اعتزاب کرنا اچھی بات ہے لیکن پھر یہ سب کا اعتزاب کریں کمر جاوید باجوا نے تواصی لینے کے لیے میری حکومت گرائی نواز شریف اور شہباز شریف کی شرط تھی کہ جنرل فیض حمید کو ہٹائیں تمام تر جو ملک دشمن انہوں نے اقدامات کیے یہ ملک کو ڈی سیبلیج کرنے کی کوشش تھی یہ بڑی پرانی ایک سازش تھی اس ملک کے خلاف جو جیل سے بھی جاری تھی جو ایک انتشاری ٹولے نے اس ملک میں کیا ہے اس کا اعتزاب بھی ضروری ہے ملک کو انتشار سے محفوظ رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے بھی کوششاں ہیں وفا کے وزر اطلاع ستاولہ تارٹ کی پریس کانفرنس کہا وزیراعظم جلد قوم سے خطاب میں پانچ سال کا معاشی منصوبہ پیش کریں گے ایک ادارے کا خود اعتصابی کا عمل خوش آئند ہے یہ عمل ہر ادارے کو اپنانا چاہیے نو مئے کے حملے اور آئی ایم ایف کو خط کا مقصد ملک و عدم استحکام کا شکار کرنا تھا ملوث افراد قانون کے شکنجے میں آئیں گے انتشاری ٹولے کا اعتزاب ضروری ہے فیض حمیز سے تحقیقات کے بعد مزید تین افسران کو گرفتار کیا گیا لگتا ہے مزید گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں گی لیڈران پھر روڈوں پہ کھڑے وقت کہہ رہے تھے کہ ہاں ہماری منزل اب جی ایش کیو ہے یا وہ لوگ جو معصوم لوگوں کی ایمبولنسوں کو آگ لگا رہے تھے وہ اکیلے نہیں تھے ان کے پیچھے سہولتکار تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ آئیستے آئیستے ان سہولتکاروں کے مو سے پڑھدہ اٹھ رہا ہے نو مائی کا ماسٹر مائنڈ بانی پی ٹی آئی ہی تھا حالیہ گرفتاریوں سے ثابت ہوا سازشوں کے پیشے سہولتکار بھی تھے وزیر اطلاعات سندھ شرجی لینام ایمن کی پریس کانفرنس کہا بانی پی ٹی آئی کرسی کی لالش میں ہر حد سے گزر گئے نو مائی کے واقعات میں ملویز افراد کے گرد گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے جو کچھ ہوا وہ کرنے والے اکیلے نہیں تھے تمام لوگ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہے ہیں ملکی سالمیت کے لیے ہم فیصلے کیے جا رہے ہیں کہا ایک سہولتکار پی ٹی آئی کو ریلیف دلانے کے لیے عدالتوں میں بھی سہولتکاری کرتا رہا اسرائیل اور بھارت پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے ایڈیالا جیل افسران پر بانی پی ٹی آئی کے مبینہ سوہولتکاری کا الزام بانی پی ٹی آئی کے سیل کی سیکیورٹی پر تاینات اہلکاروں کی کڑی نگرانی کا فیصلہ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی داروں کے اہلکار بھی سیل کے طرف تاینات رہیں گے جیل عملے کو ہفتہ وار تبدیل کیا جائے گا سماعت کے دوران عملے کو صحافیوں وکلا اور پارٹی راہنموں سے دور رہنے کی ہدایات جیل کے اندر رہاش پذیر اہلکاروں کی بھی مکمل تلاشی لی جائے گی خواجہ صاحب ان تین باتوں کو بھی مدد نظر رکھتے میری کیوں کہ کبھی جنل باجوہ سے سیاسی بات چیت کم ہوتی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ جو میرے پیچھے اس انسٹیٹویشن میں لوگ کھڑے ہیں ان کے لفظ ایکزیکلی جو ان کے الفاظ انہوں نے کہا کہ اولڈ سولجرز فیڈ ہوئے بڑا فرنکلی کہا کہ کوئی کسی قسم کی ایکسٹینشن نہ میں مانگ رہا ہوں میرا کبھی ان کے ساتھ کوئی سیاسی لیندین یا سیاسی بات چیت نہیں کہا ان کی پسند ناپسند ضرور ہو سکتی ہوگی جس کا وہ اظہار کر دیتے ہوں گے جنرول باجوہ نے دورہ امریکہ میں واضح طور پر کہا تھا وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد قانقہ خاجہ حسین کا بیان پر رادیمل کہا یہ شخص کو اپنی حدود کو یود میں رہ کر بات کرنے چاہیے جنرول باجوہ کی توسیق کے لیے پیپلز پارٹی نون لیگ سمیت سب نے ووٹ دیا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیق کا معاملہ حکومت کرتی ہے ملک احمد خان نے کہا کہ حساس معاملات پر سیاست سے گزرک کیا جائے پاکستان کو سیاسی سے کام کی جانیل لے جا رہے ہیں فیض حمید کا معاملہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے وزیر دفاع خواج آصف کہتے ہیں جنرل لٹاڑ باجوہ نگران دور میں چھ ماہ سے ایک سال کی ایکسٹینشن کا کہہ رہے تھے باجوہ بانی پی ٹی آئی کو لے کر آئے چار سال تک شو چلایا گیا فیض حمید کے معاملے پر حکومت چاہے تو جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے بولے جنرل باجوہ نے ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ مارشلہ لگا دوں گا بانی پی ٹی آئی نے نواز شریف اور خاندان کے خلاف کاروائی کی اس وقت انہیں جوڈیشل کمیشن کا قیال کیوں نہیں آیا آرمی چیف جنرل زیدہ سی منیرکہ جومی آسادی کے موقع پر پاک فوج کے ویٹنس کے عزاز میں استقبالیا ریٹائر فوجی افسران اور سپاہیوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی سپا سالار نے پاک فوج سے ریٹائر ہونے والی افسران اور سپاہیوں کی خدمات کو قراجے تحسین پیش کیا آرمی چیف نے مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تحاد یگانگت کی اہمیت پر زور دیا پاکستان کے دشمنوں کے جانب سے عوام اور پاک فوج کے درمیان دڑار ڈالنے کے لیے آرمی چیف نے فیک نیوز اور پرپاگنڈا کے خطرات سے بھی غبردار کیا کہا غام کی غار متزلد الحیمات کے نتیجے میں ایسے تمام مضموم مقاصد اور اداروں کا ناکام بنایا جائے گا بجلی کے ملنا قابل برداشت عوام ہم سے ریلیف کی توقع کرتے ہیں ہماری صلاحیتوں کا امتیان ہے کہ مشکل ترین حالات میں آئے بھی عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے نواز شریف کا مصمیق نون کے اہم مشابرت اجلاس سے خطاب مزیراعظم شہباز شریف کی بھی اجلاس میں شرکت نواز شریف نے کہا ملک دیوالیہ ہونے سے بچانے اور معاشی سے کام واپس لانے کے لیے سیاسی قربانی حبل وطنی کا ثبوت ہے نون لگ نے ہمیشہ مشکلات سے راستہ نکالا مزیراعظم شہباز شریف نے اجلاس میں قومی معاشی ایجنڈے کے خد و خال سے آگاہ کیا کہا ملک کے تمام مسائل کے حل کے لیے ایک جامع معاشی ایجنڈہ تیار کر لیا ہے دو سو یونٹ تک کے سارفین کو تین ماہ کے لیے ریلیف دیا گیا ہے نواز شریف کی پارٹی راہنماؤں اور فیض حمید کیس اور متعلقہ معاملات پر کسی بھی قسم کے بیانات سے انتہائی احتیاط برتنے کی ہدایت موڈل ٹاؤن لاہور میں نونڈی کے اجلاس میں فیض حمید کی گرفتاری کے بعد کی حالات پر تبادل قیال اجلاس میں حکومت اسٹیبلشمنٹ کا بھرپور ساتھ دینے کا فیصلہ نواز شریف نے کہا تمام پارٹی راہنماؤں جذباتی بیانات دینے سے گریس کریں پی ٹی آئی پنجاب کے صدر حماد ازر نے اہدہ چھوڑ دیا سوشل میڈیا پر استیفہ کا اعلان کر دیا کہا بدقسمتی سے میری بانی پی ٹی آئی تک رسائی نہیں پنجاب کی سطح پر بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے جن میں میری رائے شامل تھی نہ ہی رضا مندی فیصلوں میں میرٹ کی بجائے لابنگ رہی بانی پی ٹی آئی تک یرتقفہ معلومات پہنچائی گئیں کہا میں نے پریس کانفرنس نہیں کی میری نقل و حرکت پر بہت سختی ہے میں اڈیالا جل نہیں جا سکتا پی ٹی آئی لاہور کے صدر چودری ازغر غجر اور سیکیٹری جنرل حافظ نشان رشید کا بھی اہدہ چھوڑنے کا اعلان بشتہ بی بی سے نوے کے بارہ مقدمات کی تفصیش کا غاز راولپنڈی پولیس کی چھ رکنی تحقیقاتی ٹیم کی اڈیالا جل آمد انسزاد دہشتگردی دالت راولپنڈی نے ایک ہفتے میں تفصیش مکمل کرنے کی ہدایات کی تھی سپریم کورٹ نے مارگلہ ہیلز نیشنل پارک اور شہر پرسن وائل لائف بول سے متعلق کیس کی سوات ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس کا تذکرہ چیف جسٹس نے کہا وام کی ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کسی اور کو دے دیئے گا ہے اس وقت کی حکومت نے برطانیہ سے ملنے والے پیسے طاقتور شخص کو دیئے کوئی کیوں نہیں پوچھتا جج اس کو گالیاں دینے کے لیے قرائے کے بندے رکھ لیتے ہیں اگر حمد ہے تو سامنے آ کر بولیں ہم جواب دیں گے میڈیا کے چند لوگوں کو خرید کر پروپوگنڈا کیا جاتا ہے اس ملک میں ہر ایک کا اپنا ایجنڈا ہے ملک اب لینڈ مافیا کے حوالے ہے چیف جسٹس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینی ہو تو آزادی زارے رائے آ جاتی ہے ہمارے پاس کوئی میڈیا ٹیم نہیں جو دفاع کر سکے سوشل میڈیا پر متنازے مواد روکنے کے لیے فاروال کی تنظیم مکمل ذرائع کے مطابق فاروال کے ذریعے سوشل میڈیا پر متنازے مواد کو روکا جا سکے گا اس سے سوشل میڈیا پر پروپوگنڈا پوائنٹس کی نشاندہ ہی کی جا سکے گی قومی سلامتی کے خلاف پروپوگنڈا کرنے والی آئیڈیز کو بلوک کیا جا سکے گا فاروال کی تنظیم کا دوسرا ٹوائل کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا انٹرنیٹ سرویس پر اہم کرنے والی کمپنیوں پر فاروال انسٹال کر دی گئی سوشل میڈیا ایپس ڈاؤن ہونے کی وجہ بھی فاروال کی تنصیب تھی سوشل میڈیا سرویسز آئندہ دو سے تین روز میں معمول پر آنے کا امکان دوسری طرف سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آئیڈی نے انٹرنیٹ سوشل میڈیا ایپس ڈاؤن ہونے سے نقصانات کی ریپورٹ طلب کر لی سیکیٹری آئیڈی نے جواب دیا کہ موبائل آپریٹرز کی سرویس میں خلال آیا ہے تقنیقی مسئلہ ہے جلد حل ہو جائے گا کمیٹی نے دو ہفتوں میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپس کا مسئلہ حل کرنے کی ہدایت کر دی ملک بھر میں انٹرنیٹ سرویس متاثر صارفین کو ویٹس ایپ انسٹراغرام فیس بک اور یوٹیوب کے استعمال پر دشواری شناختی کارڈ اور پاسپورٹ آفیس سمیت آن لائن کام سے منسلک دفاتر میں سرگرمی آتاتل کا شکار وزیر مملکت آئیٹی شیزہ فاطمہ کے مطابق ووٹس ایپ ڈاؤن ہونے کی شکایات دور کر دی گئی ہیں انٹرنیٹ کبھی بھی سوست نہیں ہونا چاہیے ہم فائف جی کی نیلامی کی کوششوں میں ہیں پی ٹی اے سے دو ہفتوں کا ڈیٹا مانگا ہے ڈیٹا دیکھ کر ہی انٹرنیٹ سپیڈ کا پتا چلے گا تمام ممالک فائر بول استعمال کر رہے ہیں کچھ ماہ میں ہمارے نا صرف جو پرانے کلائنٹس وہ جا چکے ہیں بلکہ نیو کلائنٹس بھی ہمیں نہیں مل رہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں جو ذرہ مبادلہ آتا تھا وہ انٹرنیٹسیل کلائنٹسی آتا تھا اور انٹرنیٹسیل کلائنٹس جب اس وقت ہماری پروفائل پر جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ یہی لکھا آتا ہے کہ یہ شخص اس ملک سے ہے جہاں پہ انٹرنیٹ کی بندش کا سامنا ہے اسے اور یہ ٹائم لیڈ لیور چیز نہیں کر پائے گا انٹرنیٹ اور سوشن میڈیا ایپس کے سوست رفتار کے باعث اربوڈ ڈالر کا اثر مبادلہ پاکستان لانے والی انڈسٹری بہران سے دو چار لاکھوں فری لانسرز کی بیروزگار ہونے کا خدشہ غار ملکی کمپنیوں نے بروقت کام مکمل نہ ہونے پر مزید آرڈر دینا بند کر دیئے ملین ڈالر انڈسٹری کو بچانے کے لیے انٹرنیٹ مکمل بحال کرنے کا مطالبہ انٹرنیٹ کی نگرانی بڑھانے سے ملک میں انٹرنیٹ کی رفتار تیس سے چالیس فیصد کم ہو گئی موجودہ صورتحال میں کاروباری ادھارے اپنے آپریشنز بیرونے ملک منتقل کرنے کا سوچ رہے ہیں وائلیس انڈ انٹرنیٹ سرویس پرووائیٹرز ایسوسییشن نے خبردار کر دیا کہ آن لائن اور انٹرنیٹ پر انحصار کرنے والوں کاروباری افترات کے لیے انفرادی صورت میں حل پیدا ہو رہے ہیں عام سارفین فری لانسرز گال سینٹرز ایک آمرس سے جھوڑے افراد اور آن لائن ورکنگ گلاسز سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں ایسوسیشن کے مطابع موجودہ صورتحال میں ڈیجیٹل آنٹرپرنیورشپ کے مرکز کے طور پر پاکستان کی ساکھ کو متاثر کر رہی ہے بلوچستان میں احتجاج کے نام پر بھردمنی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیراعلا بلوچستان سرفراز بکٹی کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس کا ہر ریاست کے قلعہ منظم سازش کے تحت واقعات ہو رہے ہیں سیکیریٹی فورسز زیشت گردی کے خاتمے کے لیے کوششہ ہیں چمن میں ٹرانسپورٹرز کا مسئلہ حل کر دیا سرفراز بکٹی نے کہا بلوچستان کے پانسو طلبہ کو اسلامباد میں تعلیم دھی جائے گی مزدور کا بیٹا تعلیم حاصل کر کے پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرے گا شہید ڈیپڈی کمیشنر زاکر بلوچ کے بچوں کی تعلیم کی اخراجات حکومت ادا کریں گے منسن کے ایک اور زوردار سپیل کے انٹری پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں بارش راول پنڈی اور اسلامباد میں جلتھلے کھو گیا فیصل آباد گجراوالا جہلم گجرات شکرگڑ میں بادل خوب برسے سڑکے پانی میں ڈوب گئیں 18 اگز تک تیز بارشوں کی پیش گوئی خیبر پختونخواہ میں موصلہ دار بارشی متوقع مالکڑ میں بارش سے پانی گھروں اور دکانوں میں داخل بٹ خیلہ میں اسلامی پانی سے ٹرافک بلوگ وادی ایک کاغان میں وقفے وقفے سے پارش لینڈز راڈنگ سے سیاہ پھز گئے درائے کنہار اور ندی نالوں کے بہاؤں میں اضافہ بھارت نے درائے چناب میں پانی چھوڑ دیا نچلے درجے کا سلاہ وارننگ جانی گھرنی گئی 24 گھنٹوں میں انچے درجے کا سلاہ متوقع دھائی لاکھ کیوسی کا سلاہ بھی ریلہ گزرے گا انتظامیاں کی شہریوں کو محتاط رہنے اور محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت زفاروال کے مقام پر نالا ڈیک میں درمیان درجے کا سلاہ بارہ ہزار کیوسی کا ریلہ گزر رہا ہے نالا ڈیک میں تو غیانی سے پسرور کے قریب سے اکڑو اکڑ فصلے سے ریاب دوسری جانب نوابچہ کے مقام پر بہرہ سندھ میں درمیان درجے کا سلاہ پندرہ سے زائد دیہات زیرہ آب آگئے مکینوں کی محفوظ مقامات پر منتقل ہی اور غزل ہو یا کوالی نصرت فتح علی خان کے بغیر سنگیت ادھورہ ہے نصرت نے جو گایا عمر ہو گیا دمسکل اندر گایا تو گورے بھی جم ہٹے نصرت فتح علی خان نے صوفی موسیقی کو دنیا کے ہر کونے میں پھیلا دیا دنیا بھر کے موسیقاروں نے اپنی فلموں کے ساؤنڈ پر نصرت فتح علی خان کی ہی آواز استعمال کی نصرت فتح علی خان کی اپنے مداہوں سے بچھڑے ستائیس برس بھی بکر